اسلام سے مقابلہ کرنے کھڑا ہوا ہے الہاد کفر یعنی منکر خدا ہونا یعنی خدا کا انکار کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت یہ تھی کہ اگر اللہ کا رسول بتپرستی سے منع کر رہا ہے بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہہ رہا لا الہا نہیں ہے کوئی بھی معبود بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی طاقت دے رہا ہے اسلام کا بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ دیتا ہے اگر تین سو پیسٹ لے رہا ہے اگر ہر پتھر لے رہا ہے اگر لا تو عزا لے رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے آج کی دنیا بہت بڑی غلطی کی مرتقب ہو رہی ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید چھین کے اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں دے رہی ہے لا الہ تو کہا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے لیکن یوں ہی حیران و سرگردان چھوڑ دیا ہے یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تحقیق کرتے کرتے کام کرتے کرتے جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو خودکشی کر لیتے غربی دنیا کے پاس آسائش کا ہر وسیلہ موجود ہے یورپ نے اپنے رہنے والوں کو ماننے والوں کو دنیا کی ہر آسائش دی ہے لیکن فساد انحرافات غلطیاں خودکشی یہ سب مصیبتیں اس قوم پر وارد ہو گئیں کیوں کیوں کہ ان سے لا الہ تو لیا لیکن اللہ ان کو نہ دیا انہیں یہ تو کہا کہ معبود نہیں ہے خدا کا انکار تو کروایا پھر کس کے پاس جائیں اللہ نے خدا کی جستجو کا انگیزہ انسان کے اندر رکھا ہے انسان ایک کسی کو چاہتا ہے جس کی پرستش کرے جذبہ مذہب انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے یہی وجہ ہے اگر انسان کسی باطل مذہب پر بھی نکلتا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیلیں کہ مذہب چاہتا ہے ڈونڈنے نکلتا ہے تو کبھی چاند تک پہنچتا ہے تو اسی کو سجدے کرنے لگتا ہے کبھی سورج کی چمک کو دیکھ کے بہت جاتا ہے تو اسی کو سجدے کرنے لگتا ہے کبھی آگ کو طاقتور کمچتا ہے تو اسی کو سجدے کرنے لگتا ہے یعنی انسان کے اندر احساس مذہب پایا جاتا ہے مذہب کی نیاز ہے اس کے اندر اے غرب تو بڑا ظلم کر رہا ہے انسانیت کے ساتھ اس سے تو نے احساس مذہب کو چھیننے کی کوشش کی ہے تو نے خدا کو چھیننے کی کوشش کی ہے تو نے معبود کو لینا چاہا ہے جو انسانیت کی بہت بڑی بدبختی کی دلیل بن سکتا ہے اور پھر ہمارے اور آپ کے رسول کا یہ کہنا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو اگر فلاح چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر نجات چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہو کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے یہ ایک ایسا پیغام ہے جو تمہیں سربلندی عطا کرے گا جو تمہیں نجات عطا کرے گا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کلمہیں افلاحہ اور فلاحہ کے معنی ایک لغت میں ہے کسی چیز کو چیرنا پھارنا اور استلاع میں یعنی جو چیز سمجھی جاتی ہے لوگ جو اس سے سمجھتے ہیں جو لوگو کا کنسپٹ ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہے سربلندی امتیاز آزاد فکریں قد افلاح المومنون یعنی مومنین سربلند ہو گئے اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ تاکہ سربلند ہو جاؤ یعنی اسلام نے آگر انسانوں کو ہر طرح کی بدبختی سے نجات دی اسلام سے پہلے انسان ایسی بدبختی میں مختلع تھا کنیزہ نے ذرا تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے اندر کیونکہ سب سے بڑا مرکزی معاشرہ عرب تھا انہیں اپنی زبان پر اتنا استخار تھا کہ غیر عرب اجمی کہلاتے تھے یعنی گونگے یعنی عرب زبان والے بولنے والے صرف اپنے آپ کو سمجھتے تھے کیونکہ بولنے کا حق ایک بہت بڑی آزادی ہے یعنی حقوق جو کسی آزاد ملک میں ملتے ہیں کسی کو تو بولنے کا حق اس میں شامل ہے لہذا عرب اگر بولنے کا حق دار اہل زبان بولنے والا کسی کو سمجھتے تھے تو اپنے آپ کو غیر عرب آج بھی اجمی ہی کہلاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی زبان ایسی تھی کہ جو دنیا کی ساری زبانوں پر حکمرانی رکھتی تھی حاکمیت رکھتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبان میں یہ تاثیر ہے اس زبان کی یہ فضیلت ہے اس زبان کی یہ ارزش ہے بہت افسوس ہوتا ہے اس مسلمان قوم پر کہ جو آج کہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی پڑھنا نہیں جانتے اس لیے ہم نے انگلیش میں قرآن لا کے دے دیا افسوس آتا ہے ایسی قوم پر کہ جس زبان میں قرآن کا نزول افتخار ہے کہ میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے یعنی قرآن اپنا افتخار بتا رہا ہے قرآن اپنی برطری بتا رہا ہے خدا قرآن کے ایک پہلو کو ایک موجزاتی پہلو کو یہ بتا رہا ہے کہ عربی میں نازل ہوا اور آج ہم بڑے افتخار سے اس کے اس موجزاتی پہلو کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی اس لیے انگلیش میں قرآن رکھ لیا ہے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے قرآن مجید کو فرہنگے عرب میں نازل کی اپنے رسول کو دے کر وہ عرب کہ جن کی جہالت اور بدبختی کا یہ عالم ہے کہ معمولی سی بات پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو سالہا سال جنگ میں گزر جاتے ہیں کیونکہ کچھ کام نہیں ہے بت تو روکنے والے نہیں ہیں بت تو حساب کتاب لینے والے نہیں ہیں خورمے کے خدا بنا لیتے تھے سال کے آخر میں جب قہد پڑتا تھا تو توڑ کے کھا لیا کرتے تھے ایسے خداوں کا کیا ہو ایسے خداوں کا کیا قانون لہذا جو دل میں آتا تھا وہی کرتے رہتے تھے حتی ایسی بھی بدبختی تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کیونکہ لڑکیوں کی پیدائش اپنے لیے باعث زلط و خاری سمجھتے تھے یہ قرآن سے پہلے کا فرہنگ ہے جاہل عرب کا کیا اس کا اس کا ہم اپنے معاشرے میں بھی اس کے آثار دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہونے کے بعد تفن کرتے تھے تو ہمارے آج کے معاشرے میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا یہ اثراتیں انگلیش میں قرآن پڑھنے کے پیدا ایسے عرب میں خدا اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اس امت سے کہہ دے ان لوگوں سے کہہ دے قولو لا الہ الا اللہ دفلہو لا الہ الا اللہ کہو اگر نجات چاہتے ہو اگر سر بلندی چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو اسلام نے آ کر انسانیت کو انتیاز دیا اور یہ ایک ایسا اعلام تھا کہ اب جو یہ اعلان کرے گا وہ چاہے حبشے کا بلال ہو یا فارس کا سلمان ہو وہ آ جائے گا اہلِ بیتِ رسول میں اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ رسول کہے گا السلمان و منہ اہلِ بیت سلمان ہم اہلِ بیت سے ہیں اجم ہی نہیں ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ کیونکہ اب سربلندی اور امتیاز کا میار عرب کی زمین پر پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ اب امتیاز کا میار لا الہ الا اللہ ہے اب سربلندی کا میار لا الہ الا اللہ ہے